پھر اس کے اوپر چوٹی ہے درخت جو آپ لگاتے ہیں فرض کیجئے عام کا درخت لگایا تو کیا جڑ کے لیے لگایا یا تنے کے لیے لگایا آپ نے تو درخت لگایا ہے عام کے لیے عام لگتا ہے چوٹی پر جا کر لیکن جڑ کے بغیر تنہ نہیں تنے کے بغیر چوٹی نہیں چوٹی نہ ہو تو عام نہیں اس تمثیل کو ذہن میں رکھئے کہ آپ نے فرمایا اَفَلَّا عَدُلُّكَ يَا مُعَاز اے مُعَاز تم نے جو سوال کیا وہ تمہیں جواب دے دیا مزید کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ بِرَاسِ حَاظَ الْعَمْرِ اس کی جڑ کیا ہے وَحُمُودِهِ اس کا تنہ کیا ہے اور ضرورت السلامِ من اس کی چوٹی کیا ہے حضرتِ مُعَاز کو کیا کہنا تھا اس کے جواب میں بِعَبِي أَنْتَ بَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْ لِي حضور مجھ پر آپ پر میرے ماں باپ قربانوں ضرور فرمائیے اور کیا چاہیے اب آپ نے فرمایا رَاسُ حَاظَ الْعَمْرِ شَهَادَتُ وَاللَّا إِلَاہِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ قَلْمَئِ شَهَادَتُ اس کی جڑے وَعُمُودُهُ اور اس کا تنہ کیا ہے اِقَامُ السَّلَاةِ وَعِطَعِ الزَّكَاةِ نماز کا قائم کرنا زکاة قادہ کرنا اور اس کی چوٹی کیا ہے وَزَرْوَةُ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ چوٹی جو اس درخت کی ہے وہ جہادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اب بات سمجھ میں آئی اس تمثیل میں ایک چیز کا میں آپ کو سمجھانے کے لئے اضافہ کر رہا ہوں دیکھئے ایمان ایک جڑ ہے عملِ صالح تنہ ہے اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ تواسی بالحق ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عام کی گچھلی میں عام کا پورا درخت ہے ہے کہ نہیں جسے آپ کہتے ہیں پوٹنشلی بالقوہ عام کی گچھلی میں پورا عام کا درخت موجود ہے وہ گچھلی زمین میں دبے گی نمی پہنچے گی وہ پھولے گی پھٹے گی دو پتیاں نکلیں گی ابتدائی غزہ اسی میں موجود ہے اس کے بعد اس کی جڑ نیچے جائے گی اب وہ زمین سے غزہ جذب کرے گی اور اب وہ پودے کی شکل اختیار کرے گی یہ پودا اپنی پختگی کو پہنچے گا ایک خاص عمر کو تو اب اس میں پھل لگے گا پھل جڑ میں نہیں لگتا پھل تنے میں نہیں لگتا وہ چوٹی پر لگتا ہے اس پھل میں پھر وہ گھٹلی موجود ہے اس گھٹلی سے ایک اور درخت وجود میں آئے گا اس کو آپ لگائیں گے اب ایک اور درخت وجود میں آئے گا اسی طرح سمجھ یہ ایمان اچھا ایک بات اور جان لیجے گھٹلی اگر گھٹلی سڑی ہوئی ہے تو اس سے درخت وجود میں نہیں آئے گا زمین اگر خراب ہے بنجر ہے شور ہے اس میں اس سے بھی وہ گھٹلی بھی ضائع ہو جائے گی دو سرطے ضروری ہیں گھٹلی صالح ہو صحیح ہو گھٹلی سڑی ہوئی نہ ہو زمین بھی ضرخیز ہو تو اب جو یہ گھٹلی ہے اس سے وہ درخت وجود میں آیا اور درخت جب جوان ہو گیا پختہ ہو گیا تو اس میں پھر وہ پھل لگا اس پھل میں پھر وہ گھٹلی ہے جس سے ایک میہا درخت آئے گا بلکل یہی ترتیب ہے ایمان یہ اس گھٹلی کے معنی دے اس میں سب کچھ ہے لیکن دو چیزیں ضروری ہیں ایمان صحیح ہو سالم ہو ناقص نہ ہو نمبر دو ہماری شخصیتوں کی زمین صحیح ہو بنجر نہ ہو بنجر زمین کسے کہتے ہیں انسانی شخصیت کی زمین بنجر کب ہوتی ہے انسان بودا ہے کم ہمت ہے قوت ارادی نہیں ہے عظیمت نہیں ہے کریکٹر کی قوت نہیں ہے تو وہ ایمان بھی ضائع ہو جائے گا ایمان کیا کرے گا ایسے آدمی میں تو ایمان صحیح ہو اور شخصیت صحیح ہو اب یہ ایمان جو ہے تناور درخت کی شکل اختیار کرے گا اس میں برگو بار آئیں گے اور جب یہ عمل صالح اپنی پختگی کو پہنچے گا اس میں اب پھل لگے گا اس پھل سے وہ بات اب آگے بڑھے گی وہ ہے تواصی بالحق جب آپ کا اپنا عمل پختگی کو پہنچ جائے گا تو آپ کے وجود سے حق دوسروں تک پہنچنا شروع ہو جائے گا اسی کا نام تواصی بالحق ہے ایمان کے بعد اور عمل صالح کے بعد تیسری شئے تواصی بالحق تواصی کس سے بنا وسیعت سے میں نے پہلے دن بتایا تھا وسیعت ہم سب جانتے ہیں وسیعت کوئی کسی کو کسی کی بھلائی کے لیے تاقیداً کوئی بات کہنا وسیعت ہے اردو میں وسیعت کا لفظ آتا ہے صرف فوت ہونے والا شخص جو لکھے یا کہہ کر جائے وہ وسیعت ہے عربی میں وہ بھی وسیعت ہے اور جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں نہایت تاقید کے ساتھ تو اسے بھی وسیعت کہتے ہیں اور اس میں باب تفاعل میں تواصی بن گیا تفاعل میں آ کر کسی چیز میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے یعنی بہت وسیعت کرنا تاقید سے وسیعت کرنا زور شور سے کرنا پورا زور لگا کر کرنا اور وسیعت کس چیز کی ہے حق کی تواسی بالحق حق کی سے کہتے ہیں عربی زبان میں حق کے کئی معنی ہیں ہر وہ شئے جو بالفعل موجود ہو حق ہے جو موجود نہ ہو خامقہ محسوس ہو رہی ہو کہ ہے حقیقت میں نہ ہو وہ کیا ہے باطل ہے مثال کے طور پر سراب ہے پانی نظر آ رہا ہے نہیں وہ باطل کہلائے گا نظر تو آ رہا ہے پانی حقیقتا نہیں ہے جو شئے بالواقع موجود ہو وہ حق جو شئے اقل المسلم ہو وہ حق جو شئے اخلاقاً واجب ہو وہ حق پڑوسی کا پڑوسی پر یہ حق ہے والدین کے اولاد پر یہ حقوق یہ کیا ہے اخلاقی طور پر جو چیز واجب ہے اب آپ سوچئے اس حق کے لفظ کو استعمال کر کے ہر اس چیز کی تاقید کرنا جو مطابق واقعہ ہو ہر اس چیز کی تاقید کرنا جو اخلاق کا تقاضہ ہو ہر اس چیز کی تاقید کرنا کہ جو معقول ہو ان تمام چیزوں کا نام تواصی بالحق ہوگا اور یہ تواصی بالحق سے نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ نے اگر آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائی اب جیسے وہ عام میں عام کا پھل میں گھٹلی ہے جس سے اور درخت لگے گا ایسے ہی جب آپ وسیعت کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں پیغام دیتے ہیں نصیحت کرتے ہیں تو گویا کہ اسی بات کو وہی پودا آپ ایک اور انسان کے دل میں لگا رہے ہیں اس کے دل میں بھی ایمان کا بیج پڑ جائے اس کے اندر بھی عمل سالح کی بہار آ جائے پھر جیسے آپ کہتے ہیں چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے شما سے شما جلتی ہے جیسے حضور نے دعوت دی چار ایمان لے آئے ابو بکر خدیجہ علی زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اب ایک سے چار جمع ہو کر پانچ طاقت بڑھ گئے اب حضرت ابو بکر لگ گئے اس حقاب میں لہذا شما سے شما روشن ہو رہی ہے آپ کے علم میں ہوگا نہ ہو تو اس کو یاد رکھی ہے یہ حضرت ابو بکر کے فضائل میں ایک بہت اہم بات ہے چوٹی کے جو دس صحابہ ہیں عشرہ ابو بشرا ان میں سے چھے وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے عثمان کو تبلیغ کس نے کی ابو بکر میں وہ سعید ابن زید جن کا تعرف کرا چکا وہ زید کے بیٹے سعید جن کے واسطے سے اور ذریعے سے ہو کر ایمان پہنچا ہے حضرت عمر تک ان کو کس نے دعوت دی ابو بکر میں تلہا کس کی دعوت پر ایمان لائے ابو بکر کے زبیر کس کی دعوت پر ایمان لائے ابو بکر کے عبد الرحمان ابن عوف کس کی دعوت پر ایمان لائے ابو بکر کے سعید ابن ابی وقاس فاتح ایران کس کی دعوت پر ایمان لائے ابو بکر کے یہ بہت بڑا باب ہے یہ بہت بڑا دفتر فضائل جو ہے حضرت ابو بکر کے ان کی آئے اہم پہلو ہے اس کو آپ لوگ نہیں جانتے کہ چوٹی کے دس صحابہ میں سے چھے جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے اب ہو رہا نا چراغ سے چراغ روشن تو تواصی بالحق کا یہ رشتہ ہے اچھا تین باتیں اور نوٹ کر لے تواصی بالحق یعنی دعوت تبلیغ نصیحت حق کو پھیلانا حق کو پہنچانا تین دلیلیں ہیں جس کی روح سے یہ نازم ہے پہلی دلیل طبعی دلیل ہے تب ہی دلیل مثال سے سمجھ میں آئے گی اگر کہیں آگ ہے آپ میں حرارت پہنچے گی کے نہیں چاہے آپ کوشش کریں نہ کریں آگ کے سامنے آئیں گے حرارت پہنچے گی اگر برف کی سلکہ ہی رکھی ہوئی ہے